ڈیووٹی ڈیبورٹمنٹ مرداباد مردابادی عمرو میورکسن بہدروا مردابادی عمرو ملک lasciان بھادروا مردابادی ع Left آب فیر وائز میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواگتت ہے ابھی میں موجود ہوں ڈیر کا میں جو ٹیسل بالا سے 25 کلیو میٹر دوری پہ ہے تو یہاں پہ جوھے روڈ کا کچھ مسئلہ تھا سننہ میں آرہا ہے کوئی دس بارہ سال ہو گئی لیکن ابھی تک روڈ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی تو ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کرتے ہیں کہ آخر کار کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں آرہا کچھ نزدیکی تک تو روڈ جو ہے کافی اچھی بلیک ٹاپ ہے لیکن اس کے بعد جو ہے بالکل کھڑے ہیں گاڑیوں کا دو جو ہے بہت ہی برا حال ہوتا ہوگا کیا اس مسئلے میں کبھی ڈپارٹمنٹ سے بات نہیں کی آپ لوگوں نے دیکھیں یہ چار کلومیٹر ڈسٹنس سے ٹوٹلی لنک روڈ ہمارا ڈیرکا وایا ڈگا لنک روڈ چار ساڑھے چار کلومیٹر ہے اس کی ٹینڈرنگ اٹھارہ انیس میں ہو گئی تھی دوہزار اٹھارہ انیس میں ہو گئی تھی تقریباً دو کروڑ پینسہ تھا اس کے پاس گورنمنٹ نے رکھا تھا چار کلومیٹر کے لیے ہاں چار پانچ کلومیٹر ہے یہ چاری ہے تو دو کروڑ پونے دو کروڑ اس کی ٹینڈرنگ ہو گئی تھے کانٹریکٹر ڈوڑا کا تھا کام انہیں لگایا لیکن کام لگایا کام کچھ نہیں ہوا تیل ڈیٹ آپ چار پانچ سال اس کے پاس تھے وہ یہاں زیرو پوائنٹ سے لے کر تقریباً ایک کلومیٹر وہاں بلیک ٹاپ دکھتا ہے میکڈم اس کے بعد دیکھیں کیا حالت ہے اس روڈ کی ہم بار بار گئے ڈیپارٹمنٹ کے پاس بھدروہ ہمارے پاس ایک خائل بہت بڑی بنی ہے بار بار گئے کہ اس کی سپرویجن کرو اس کو اچھا مٹیر لگاؤ لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا حالت اس کی ایسی ہے ڈیمیج ہے اس وقت اب تر حالت اس روڈ کی گاڑیاں ٹوڑ جاتی ہے جب ونٹر سیزن ہوتا ہے تو یہاں چلنا مشکل ہوتا ہے پھر گاڑیاں بند رہتی ہیں اور ہمیں پھر پیدل چلنا پڑتا ہے یہ حالت اس روڈ کی انہوں نے سب وہ پیسہ ڈیپارٹمنٹ یہ پی ڈی 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 مٹمينز تو اس بارے میں ہم ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے دو تین ڈی سی صاحبان بھی ان کے پاس بھی گئے نے لکھا سپرویجن کسی دیکھو جکو لیکن کوئی نہیں آیا پی ڈوی ڈی دپارٹمنٹ نے اس کی تبائی کر دی آجہ کنٹیکٹ تھا کوئی اس نے ہینڈ آور کیا اور کسی تھرڈ پارٹی کو یہ کام تو یہ ناکس بلکل کام ہے اس میں کچھ ہوا نہیں دیکھنے کی تیزی یہ دیکھیں کیا حالت ہے نہ کہیں ڈنگے ہیں نہ پروٹیکشن وال ہے نہ میکڈم ہے کچھ تیل ڈیٹ تو کمپ انکمپلیٹ ہے اب یہ وہاں نیچے سے لے کر ایک کلومیٹر یہ دیکھیں اس کو ٹچ بنے کیا اس کانٹیٹ میں سنے میں آتا ہے کہ پانچ سال تک مینٹیننس جو ہے روڈ کی کرتے جب کوئی بھی کام ہوتا ہے کیا کبھی دیکھا اس کے بعد کی کوئی مشین آئی کوئی مینٹیننس اچھے نہیں جے کاغ زوم میں ہوگا پیپر ورک ہے لے کر گرون لیول پر کچھ نہیں یہ دیکھنے کی جیز آپ یہ سینئر ساتھی ہے کیا نام آپ کا میرا نام دینانات ہے یہاں دیرکا کہی رہنے والا ہوں یہی جو ڈاڑ صاحب نے پہلے ہی فرمایا یہی میں پھر دہراتا ہوں اس بات کو کہ تین سال پہلے چار سال پہلے اس کا ٹینڈر ہوا سننے میں جو ہمیں آیا تھا پونے دو کروڑ کا اس کا ٹینڈر ہوا تھا اس میں سے انہوں نے کیا لگایا اس پر ہم مشکل سے کہیں گے پیپٹی لیکس بھی اس پر نہیں لگا ہوگا نہیں لگا اور جو آدھا کلومیٹر انڈنگ پوائنٹ ہے اس کا جو یہ سڑک کا جو پرام کینال ٹو شیو مندر ڈیر کا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے دور دور سے جو ہے مندر میں آتے پوجا کرنے کے لیے کافی یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ جائیں تو اس روڈ کو دیکھیں لوگ تو بھاگتی ہوں کاتا کون ہے کون آئے گا جب گاڑی نہیں چڑتی ہے بارش میں تو بالکل جیسے گاڑی چلنے کا کوئی نام ہی نہیں ہے بیدل پیدل چلا نہیں جاتا ہے تو کیمروڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا میرے ساتھ آئے میں کوشش کروں گا دکھانے کی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ ہے کی کیا ہے یہ دیکھیں اب آپ سب سوچئے کی کس طرح جو ہے اس پتھر کے اوپر سے جو ہے گاریاں جو ہے آئیں گی یہاں سکتے پروٹیکشن وال ایک دی تھی تاکہ جو ہے لوگوں کو زمین بھی بچ سکے اور روڈ بھی آئے لگے انہوں نے ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ 50 لیک بھی جو ہے اس کام میں نہیں لگا ہوگا کہ چار کروڑ پہ جو ہے اس روڈ کے لیے آئی تھے چار کروڑ بہت ہوتا ہے پونے دو کروڑ پونے دو کروڑ کہہ رہے ہیں کہ پونے دو کروڑ جو ہے یہاں کے لیے آئی تھا پونے دو کروڑ بہت ہوتا ہے اگر یہ ٹھیک کرتے تو کافی زیادہ اچھے تھے لیکن اس روڈ کی جو ہے رپیرنگ بھی جو ہے ابھی تک نہیں کی اور ساتھ میں جو ہے ایک شیو مندر ہے کیونکہ لوگ جو ہے دور دور سے مندر میں آتے ہیں پونے دور سے ہماری گاڑی بلکل چڑتی نہیں ہے تھوڑی سی بارش آئے پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں انہوں نے کوئی روڑی کا تو سوالی پیدل نہیں ہوتا کچھ ڈالا ہی نہیں ہے ٹوٹلی کچھ نہیں ڈالا ہے نظر انداز کرتے ہیں ڈیر کا بلکل 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 تو کیا لگتا ہے آپ کو کی جیسے بہت بار ہم کے جو بھی ہم سینئر سیٹیزنز تھے گاؤں کے یہ دو تین گاؤں کے چار پانچ آدمی کچھ نہیں ہوا آج تک کتنے چینج ہو گئے کچھ نہیں ہوا چلی آپ کا بہت بہت شکریہ تو گزارش کرتا ہوں ڈیپٹی کمیشنر آف ڈوڑا سے کہ آپ جو ایک ٹیم بیجے کیونکہ اگر یہ کہہ رہے کہ تین چار سال سے جو اس روڑ پہ کام نہیں لگا اور اس کی جو دوہزار اٹھارہ میں ٹرینڈنگ ہوئی تھی پونے دو کروڑ پہ تو پیسہ گیا تو گیا کس کی جیب میں کیونکہ امید ہے ڈیپٹی کمیشنر آف ڈوڑا سے کیونکہ وہ ایکشن کے موڈ میں آج کل کیونکہ جو بھی کرپٹ آفیسر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کارا میں کی دو آفیسر جو تھے جی آرہز ان کو جو سسپینٹ کر لیا گیا کیونکہ وہ کرپٹ تھے اس لئے گزارش کرتا ہوں کہ اس روڑ پہ بھی جس جس نے جو بھی پینسہ کھایا ہوگا آپ جو ہے ڈیپٹی کمیشنر آف ڈوڑا سے گزارش ہے کہ ان کے جیب سے جو ہے وہ پینسہ واپس لے کے جو ہے اس روڑ پہ لگایا جائے اور ڈیر کھا کے لوگوں کو جو ہے جینے کا اصلی حق دیا جائے فیلال کے لیے دیجئے مجھے اجازت دیکھتے رہے فیر وائس